بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتیں کہ آلودگی ہر حد پار کر گئی شہر سموک سے ڈھک گیا لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں مسلسل سرے فہرشت رہا حکومت کا سموک کے خلاف اقدامات مزید سخت کرنے کا فیصلہ لاہور کے سکولوں کو تیس نومبر تک بند رکھنے کی تجویز نیجی دفادر کے پچاس فیصد عملے کو آن لائن کام پر منتقل کرنے کا حکم دوسری جانی پیڈوکیٹ جنرل خالد عساق ہائی کورٹ میں پیش کہا کہ شہریوں کو پابند کریں گے کہ آئندہ سال اکتوبر سے دسمبر تک شادیاں نہ رکھیں دوہزارت پچیس میں نومبر دسمبر اور جنوری میں شادی ہال بند کرنے کا بھی پلان ہے جسید شاہد کریم کے انستادے سموکیس میں ریمارکس کہا لاہور میں بڑے تامیراتی منصوبوں کو ارخواب موسیقی 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 موسیقا 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 کو پابند کریں گے کہ وہ اکٹوبر سے دسمبر تک شادیاں نہ رکھیں ہم بھی پوری طور پر بند کرنے کا نہیں کہہ رہے مگر آپ لانگ ترم پولیسی تو بنا لیں حکومت نے متعدد ازلا میں درخت نہ لگائے آڈیٹ سپورٹ میں درخت لگانے کا حدف پورا نہ ہونے کا انکشاہ فنڈز کے بہت سر استعمال میں بھی ناکامیاں مقدر رہیں محس 42 فیصد استعمال کیا گیا جنگلاک کی زمینوں پر کب سے واگزار نہ ہو سکے محکمہ جنگلاک موسمیاتی تبدیلیوں سے بے خبر شہر گزشتہ کئی سالوں سے آلودگی کی زد میں ہے لیکن محکمہ جنگلاک موثر اقتامات اٹھانے میں ناکام دکھائی دیتا ہے آڈیٹ رپورٹ کے مطابق محکمہ جنگلاک درخت لگانے کا حدف پورا نہ کر سکا آڈیٹ رپورٹ کے مطابق سال دو ہزار تئیس میں نو کروڑ کی بجائے چھے کروڑ ستاسی لاکھ درخت لگائے گئے حکومت کی جانب سے درخت لگانے کے لیے دو عرب روپے مختص کیے گئے تھے مختص رقم کا محض بیالیس فیصد استعمال کیا گیا آگے بڑھتے ہو آپ کو بتائیں کہ لاہور میں سموگ فضا گردالود سانس لینا بھی دشوار فیکٹریوں میں ٹائپ جلانے کا سلسلہ سلامت پورا کی رہائشوں کی مشکلات میں اضافہ کرنے لگا فیکٹریوں سے نکلنے والا دھوان شہر کی فضا کو مزید آلودہ کرنے لگا سلامت پورا کے علاقے میں فیکٹریوں سے نکلنے والا دھوان مکینوں کے لیے وبالے جان بن گیا شکایات کے امبال لگاتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مین جی ٹی روڈ سے ملحقہ علاقے میں موجود فیکٹریوں میں ٹائٹ جلانے کا عمل تیزی سے جاری ہے مگر انتظامیہ نے چپ سادھ رکھی ہے یہ رات کے ٹائم چلاتے ہیں رات سے صبح پانچ باری تک چلتی ہیں یہ سارا دھوان جو ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر گھستا ہے عوامی غفلت اور بھارت سے فصلوں کی باقیات جلانے کے باعث بھی لاہور بدترین فضاقی لپیٹ میں ہے سموک کے باعث آنکھ ناک کان اور گلے کی موزی بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ہر چیز دھوان کے باعث کالی ہو جاتی ہے محکمہ محولیات کی جانب سے دعوے تو کیے جا رہی ہیں لیکن عملی کام صرف نظر آ رہا ہے علاقہ مقین بے حد پریشان ہے سلامت پورا میں اب بھی فیکٹریوں میں ٹائٹ جلانے کا سلسلہ عروش پر پہنچ چکا ہے کیا محکمہ محولیات میں آنکھیں جانبوچ کر موندی ہوئی ہیں یہ معاملہ کچھ اور ہے کیمرمین ابو پکر شان کیمرہ کومل اسلام لاہور لیسکو سسٹم سے عربوں کے بجلی چوری کا انکشاف چوبیس کروڑ یونٹس بجلی چوری کیمت میں غائب ہو گئے کمپنی کو دس عرب کا نقصان ہوا لیسکو کی سسٹم سے عربوں روپے کی بجلی غائب ہونے کا انکشاف وہ ہے کمپنی کے سسٹم سے چوبیس کروڑ یونٹس چوری ہونے سے دس عرب روپے کا خسارہ سامنے آ گیا دستاویزار کے مطابق کمپنی کے سسٹم سے چوبیس کروڑ یونٹس بجلی چوری کیمت میں غائب ہوئے ہیں یونٹس غائب ہونے سے کمپنی کے پروگریسیف لائن لاؤسز میں ہوش روپا اضافہ ہو گیا لیسکو کے لائن لاؤسز گیارہ اشاریہ آٹھ سے بڑھ کر چودہ اشاریہ دو فیصد ہو گئے کیونکہ گزشتہ سال آور بلنگ کر کے بوگس نتائج کے ذریعے کمپنی کے لائن لاؤسز کو کم کیا گیا تھا وفاقی وزیر داخلہ موسن نکوی کی ہدایات پر کریک ڈاؤن کے دوران آور بلنگ کو ختم کیا گیا آور بلنگ کے خاتمے سے لیسکو میں بجی چوری کی شرعہ سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے گزشتہ چھے ماہ میں مسلسل لائن لاؤسز بڑھ رہے ہیں موگ اور دھن کے باعث موٹر وے بند کر دی گئی ہے لاہور ملتان موٹر وے ایم تھی لاہور سے درخانہ تک بند کر دی گئی شہری گیر ضروری سفر سے گریز کریں ترجمان موٹر وے پولیس کے جانب سے ہدایہ جاری کی گئی ہے جبکہ شہری دورانے سفر گاڑیوں میں فوگ لائٹس کا استعمال کریں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں لاہور ملتان موٹر وے ایم تھی لاہور سے درخانہ تک بند کر دی گئی ہے سموگ اور دھن کے باعث موٹر وے کو بند کیا گیا ہے جبکہ ترجمان موٹر وے پولیس کی جانب سے شہریوں کو ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ شہری گیر ضروری سفر سے گریز کریں اور شہری دورانے سفر گاڑیوں میں فوگ لائٹس کا استعمال کریں اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اسرار خان سے جی اسرار اگاہ کیجئے گا جی لاہور اور اس کے گرد و نواح میں سموگ اور دھن کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور روز بروز اس میں شدت آتی جا رہی ہے آج بھی سر شام سموگ اور دھن نے بادلوں کی صورت میں پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور نہ صرف عام شہراہوں پر ٹرافک کی روانی متاثر ہو رہی ہے بلکہ موٹروے کے بعض مقامات پر بھی شدید دھن کی وجہ سے حد نگاہ صفر ہو گئی یہی وجہ ہے کہ لاہور ملتان موٹروے ایم 3 کو لاہور سندرخانہ تک ہر قسم کی ٹرافک کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے موٹروے کولیس حکام کے یہ کہنا ہے کہ موٹروے کو حفاظتی اقتامات کے پیش نظر بند کیا گیا ہے شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں اگر سفر کرنا ضروری ہو تو کوشش کریں کہ دن کے اوقات میں کریں اگر رات کے وقت سفر کرنا ضروری ہو تو متبادل راستوں پر محتاط انداز میں گاڑی چلائیں حد رفتار مخصوص رکھیں اور فوگ لائٹس کا استعمال بھی یقینی بنائیں جی بلکہ اسموگ اردن کے باعث موٹروے کو بند کیا گیا ہے اسرار احمد ہمارے ساتھ موجود تھے تفصیل یا نگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے میں بات کریں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقبی کی سرباہ مسلملی قائدی آسم چودری شجاعت حسین کی رہائش کا آمد وزیر داخلہ محسن نقبی کی چودری شجاعت حسین سے ملاقات صبح وزیر شافع حسین بھی اس موقع پر موجود تھے چودری شجاعت حسین کی کوئٹا ریلویسٹیشن دھماکے کی شدید مضمت شہدہ سے اظہاری جب چہتی وفاقی وزیر داخلہ اور شجاعت حسین نے شہدہ کے قامدانوں سے دلی ہمدردی اور تازیت کا اظہار کیا چودری شجاعت نے وفاقی حکومت سے تعمیر ہونے والی تمام نئی سرکوں کو شہدہ کے نام سے منصوب کرنے کا مطالبہ کیا محسن نقبی نے اسلام آباد میں تعمیر ہونے والی نئی سرکوں کے نام شہدہ سے منصوب کرنے کا اعلام کیا گورنہ پنزاب سردار سلیم حیدر خان سے پیپلز پارٹی کے راکین پارلیمنٹ اور محمد ایجنسی لویا جرگا کے وفت کی ملاقات ملاقات میں سموک سے بگرتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وفت میں ایمینے سمینہ خالد گھرکی سابق ایمینے چودری منصور احمد ایم پی ای کازی احمد سعید سینئر احمد اورنگ زیبر کی اور عزیز احمد چند موجود تھے جبکہ محمد لویا جرگا کے وقت میں حاجی سنوبر خان، سفراز خان اکبر خان اور سعید خان، صاحب زادہ خان شامل تھے ملاقات میں سموک سے بگرتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا گورنر سردار سلیم حیدر خان کا کہنا تھا کہ سموک کی وجہ کاروبار زندگی مفروض ہو کر رہ گیا ہے سپیکر ملک محمد احمد خان سے لارڈ سلو کالیج کے تالبیلموں کی پنجاب اسیمبلی میں ملاقات ہوئی طلبہ کو پنجاب اسیمبلی کی کاروائی کمیٹی سسٹم اور قانون سازی پر بریفنگ دی گئی سپیکر پنجاب اسیمبلی ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ جمہوریت کا ہمستون ہے قانون سازی کے عمل میں نوجبان نسل کا آگاہی حاصل کرنا ضروری ہے پارلیمان عوام کی آواز ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کی مسائل کو حل کرنے کے لیے قوانین بنائیں قانون سازی کے عمل نہایت شفاف اور منظم ہوتا ہے جس میں حرکن کی شمولیت کو یقینی بنایا جاتا ہے دورے کا مقصد طلبہ کو قانون سازی کے عمل سے آگاہ کرنا ہے نیشنل تھیلسیمیا پریونشن ڈے کے مناسبت سے فاطمہ جناح میڈکل یونیورسٹی میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا وزیر سید خواجہ سلمان رفیق وائس ٹانسٹر پورفیسر خالد مسعود گوندر پورفیسر شبنم بشید سمیر دیگر شریک ہوئے وزیر سید خواجہ سلمان رفیق نے فاطمہ جناح میڈکل یونیورسٹی میں نیشنل تھیلسیمیا پریونشن ڈے کے مناسبت سے منقضہ آگاہی سیمینار میں وطور مہمان خصوصی شرکت اس موقع پر وائس ٹانسٹر پورفیسر خالد مسعود گوندر ڈریکٹر انسٹیٹوٹ آف بلڈ ٹرانسفیورین سرویسیز پورفیسر شبنم بشیر سمیت فکیلیٹی میمبران اور تعلیبات شریک ہوئے قضافی سٹیڈیم میں تعمیراتی کام میں تیزی اسٹیڈیم کی مین بلڈنگ کا پچاس فیصد سے زائد کام مکمل تعمیراتی کاموں کی ڈیڈ لائن تیس دسمبر مقرر پاکستان میں ہونے والے چیمپینز ٹروفی دو ہزار پچیس کی تیاریاں اروج پر ہیں قضافی سٹیڈیم میں تعمیراتی کام تیز رفتاری سے جاری ہے مین بلڈنگ کا ساٹھ فیصد سے زائد کام مکمل کیا جا چکا ہے قضافی سٹیڈیم کے تعمیراتی کاموں کی ڈیڈ لائن تیس دسمبر مقرر ہے پی سی بی ہیڈ کوارٹرز اور ڈریسنگ روم آئندہ ماہ مکمل ہو جائے گا سٹیڈیم کے پلرز انسٹال کر دیے گئے ہیں جبکہ سٹیل ورک کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے دوسری جانب بھارت کے چیمپینز ٹروفی کے میچز پاکستان میں کھیلنے سے انکار پر حکومتی ہدایت پر پی سی بی نے آئی سی سی کو خط کا جواب دے دیا پی سی بی نے خط میں بھارت کے انکار کی وجوہات تحریری طور پر مانگی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی سے دیگر بورڈ سے مشاورت پر زور دیا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے اس اقدام کے بعد پاکستان کی حکومت چاہتی ہے کہ بھارت پاکستان میں نہیں کھیلتا تو ہم بھی کسی ایونٹ میں بھارت سے نہیں کھیلیں گے اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کتنا ہے